رسول اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ یا رسول اللہ سلام علیہ وسلم یا حبیب اللہ اس طرح نہیں سمجھے بکر اس راہ دو دو سلام نہ پڑو بلکہ اس راہ دو دو سلام پڑو جس رازت آسان میں نسابت بار گئے مصطبہ ویویچ ہے چیرہ ایفت دو آدھے سامڑے اکھاں پرنام کر کے اس کے مصطبہ ویویچ بھموں کے بڑھتے سر ہیں اس راہ دو دو سلام پڑو جو مدینے چون خیرات ملے اور کچھ لمحات گزرن تو بعد ہر بندے دل اب بچوے ہو صدا نکلے کیڑی کہ عرفان و حق کے گوگر خزینے میں آ آگے کنار ندیم لوٹ کر سفینے میں آگے میں غفل میں بیٹھ کر محسوس ہو رہا ہے لگتا جیسے سارے مدینے میں آگے پڑھ رہو صلی اللہ علیہ کا یا بات ہے چیندے رو چیندے رو یار کیا بات ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہوا صلی اللہ علیہ کا یا حبیب اللہ جہاں میں نات کی خوشبو بکھیرتی گزرے تمہارے ذکر میں آقا یہ زندگی گزرے گزرے تمہارے ذکر میں آقا یہ زندگی گزرے بیان کرنا ہے ہر ہر لفظ پر مصومی صاحب آپ کے سننے والا شیر ہے تمہارے ذکر میں آقا یہ زندگی گزرے کبھرے آؑ کوئی حضور کو آؑ جب ڈھونڈنے نکل تاتا پتا بتاتی تھی خوشبوں ادھر سے ہیں گزرے پتا بتاتی تھی خوشبوں ادھر سے ہیں گزرے اور میرا ویڈان گھنڈیا جیڑا حالے تک سبحان اللہ نہیں نہ بولیا انشاءاللہ اگلا مصرہ سنکے وہ تڑپ کے بولے گا سبحان اللہ وہ تڑپے بغیر رائے نہیں سکتا بہت بڑی بات آرین نصیر صاحب سوارے شعر سننے کا لگا لیا ہاں پتا بتاتی تھی خوشبوں ادھر سے ہیں گزرے ہاں پلسرات پل وقت اسے لیے وہ آئیں گے پلسرات پر وقت اسے لیے وہ آئیں گے کہ ان کے سامنے ان کا حرمتی گزرے کہ ان کے سامنے ان کا حرمتی گزرے آئے یہ بتلا دیا ہے جو کرے گا تجھ سے محبت وہ جنتی گزرے جو کرے گا تجھ سے محبت وہ جنتی گزرے ماشاءاللہ اشتیاج بھائی کی والدہ مہترم ابھی مدینہ شریف سے ہو کر آئیں اللہ پاک نے میرے تو بھی بڑا کرم کی تا کہ دوزار سترہ ویچ الحمدللہ اللہ پاک نے بڑا سونا حاج کر آیا عجب ایت اللہ دی حاضری بھی نصیب ہوئی اور روزہ رسول کی حاضری بھی نصیب ہوئی بلکہ میں یوں نہیں کہوں گا امام مالک کا فتوہ پڑھنے لگا ہوا امام مالک فرماتے ہیں کہ جو شخص روزہ رسول کی زیارت کر کے آئے وہ لوکہ نے انجناہ کیا کرے کہ میں روزہ کی زیارت کر کے آ رہا ہوں مائی صاحبان اس خوشخبری سنا دو امام مالک کا فتوہ وہ جو حضور کے روزہ کی زیارت کر کے آئے وہ لوکہ نے انجناہ کیا کرے کہ میں روزہ کی زیارت کر کے آ رہا ہوں بلکہ وہ یوں کہا کرے میں حضور سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں میں نے مدینہ میں کیا دیکھا بلکل نمی ربائی آج میں لے کر اسی محفل کے لیے آیا ہوں بلکل نمی ربائیہ سرائی کی دیکھ شاعر ہے شیر سنو ایمان تازہ ہو جائے گا مدینہ کے والے سے پیش کرنے گا ہوں وہ کیا ہے ہاں ہاں دردرتے اینا دل مو حل کا کر ہر درتے غلامی لئی ہیلے ویندے اینوں کھل بینجے سپار مدینے وچے او جتے منگڑ تو پہلے مل ویندے او جتے منگڑ تو پہلے مل ویندے تو تصور میں بلکل نیا کلام آسے میں ہوں سے جان نہیں لگے ہو نیا کلام بلکل نیا کلام تصور میں میرے جب چیرہ خیر انام آیا تصور میں میرے جب چیرہ خیر انام آیا تصور میں جب چیرہ جب چیرہ اے خیر انام آیا تصور میں جب چیرہ پسے مردم فرشتوں نے تلاش لی تو کیا نکلا پسے مردم فرشتوں نے تلاش لی تو کیا نکلا سوکت اس دل کے گونشے سے خیال مصطفیہ نکلا تصور میں میرے جب چیرہ اے خیر انام آیا تصور میں میرے جب چیرہ رائے خیر الانام آیا تصاور میں میرے جب چھے رائے خیر الانام آیا جبی خم ہو گئی لب پر درو دایا سلام آیا جبی خم ہو گئی لب پر درو دایا سلام آیا جبی خم ہو گئی لب پر درو دایا سلام آیا جس دل نے جگہ نہ دی محمد کے نام کو جس دل نے جگہ نہ دی محمد کے نام کو محشر میں ترسے گا وہ کاؤسر کے جام کو محشر میں ترسے گا وہ کاؤسر کے جام کو ارشتلک پہنچے گی تمہاری صدا بھی ندیم ہے عادت بنا لو جبی خم ہو گئی لب پر درو دایا سلام آیا کھڑے تھے انبیاء میراج کی شب اس تقبال کی خاطر کھڑے تھے انبیاء میراج کی شب استقبال کی خاطر میرے سرکار میراج پہ گئے نا اللہ نے حکم دیا تمام انبیاء کو کہ مسجد اقصہ میں اکٹھے ہو جا ہوا جب تمام نبی مسجد اقصہ میں اکٹھے ہوئے تو آدم علیہ السلام گلو پوچھنے لگے آدم علیہ السلام ہونا کہ کی کرنا یا تو شیر سنیے گا ایمان تازہ ہو جائے گا کھڑے تھے انبیاء میراج کی شب اس تقبال کی خاطر امامت کے لیے جب وہ اماموں کا امام آیا امامت کے لیے جب وہ اماموں کا امام آیا اور پلانے کا جو لوگ اردو عدب سے واقف ہیں سنیے شیر ان صاحب افراد کے لیے ہے شیر سنیں امان تازہ ہو جائے گا اردو عدب سے واقف ہیں ان کے لیے بہت بڑا تحفہ کا شیر ہے دیان کرنا گیا میرے خاجہ پیر سید نصیر نصیر شاہ صاحبہ آپ کا کلام ہے آپ کیا لکھتے ہیں شیر سنیے ہاں پلانے کا شرف سے رہا مخصوص میں شرمے وہ جب تشریف لائے پھر کہیں گردش میں جہاں آیا وہ جب تشریف لائے پھر کہیں گردش میں جہاں آیا مزا جب گئے کباب خلد پر جس دم نصیر آئے مزا جب ہیں کباب خلد پر جس دم نصیر آئے کہیں رزوان کے راستا تو محمد کا غلام آیا کہیں رزوان کے راستا دو محمد کا دور ایسا آگیا ہے یہ تھی میرے دل کے اندر کی بات ہے اب میں بات کرنے لگا ہوں دورانے مطلب کے دور حاضر کیا دور حاضر کی کیا مسائل ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عزور کی ناموس پر حملے ہو رہے ہیں خطوے نبوت پر حملے ہو رہے ہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے ہم اگر باہر نہیں نکل سکتے تو کم از کم آواز تو بلند کر سکتے ہیں کون کون حضور کی ناموس پر قربان ہونے کے لیے بیٹھے ذرا آت بلند کرو ایسے نہیں ذرا سیدھے آت بلند کرو اب نعرہ ایسا لگانے کہ یہ برا علاقہ ذرا گونجتے ذرا نعرہ رسالت خطم نبوت کی ہم بات کیوں کریں کیوں بات کرتے ہیں اس لئے ہم خطم نبوت کی بات کرتے ہیں کہ خدا کی قسم ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہے نبوت کے والے سے کلام لے کر رہا ہوا انشاءاللہ آپ لوگر میرا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا جو جو سننا چاہتا ذرا آتھا نوچکے ذرا بولو یار سبحان اللہ نبیان دے وجو پیارا نبی اتے ٹوٹیاں دلاندہ سہارا نبی خدا دی قسمیں کہا کے کہناو یارو خدا نو بھی سب نہ لو پیارا نبی اے ختم رسول مک کی مادانی 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 محبوب خدا کا کوئی نبی کوئی نبی اے دور مجھا سر سر جگہ قائم کورا میرے سال اس کلام میں شامل ہونا چاہتا ہے جبھا ہاتھ برند کرو ایسے نہیں ایسے نہیں ایک تو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے میرا بایدان کہتا ہے کہ ختم نبوت کی بات کرنے سے الحمدللہ محمد عربی دیا کی بھی سنوی اک رہی ہے جس کا ب aktivان کہتا ہے جبھا دنوں ہاتھ برند کرو بایدان تک آیا ذرا لہرہا کے جھوم کے پڑھنا خائیں اور کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا او صاحب تو سب نے پائیں گے پر حسن سرا پا کوئی نہیں یہ سمجھ آگئے گئے ذرا بول چھٹو یار سبحان اللہ چلو میں سمجھا تھا جاما صحابہ کا اس بات پہ اجماع تھا اس ورڈی توجہ صحابہ کا اس بات پہ اجماع تھا کہ حضور نے اپنا پورا حسن ہم پہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیا وہ ستر آزار پردوں میں رب نے جب پردے تھے تو پھر یہ عالم تھا پردے نہ ہوتے تو پھر کیا عالم ہوتا ستر آزار پردوں میں سرکار کا حسن میرے رب نے چھپا کے رکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی شیر سنیے گا مزہ آجے گا دیان کرنا گیا او صاحب تو سب نے پائے گے پر حسن سرا پا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں ہاتھ بلند کر کے سارے شامل ہو جاؤ کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ سرکار تاجدار ختمِ نبوات نہیں دو دفعہ زندہ بار یہ نہیں تا کہنا ہے کہ پورا علاقہ گونج اٹھے آ تاجدار ختمِ نبوات زندہ باد زندہ باد اے نور موجہ سم تیرے سوا پچھلا مہینہ حضور کی میراج کا گیا ہے میراج کا گیا ہے میراج دے مہینے دا سن کے جدہ کلیج یہ ٹھنڈ پہندی ہے ذرا بولو یار سبحان اللہ اچھا بڑی مزے کی بات بتانے لگا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں میراج کے حوالے سے انکار بھی کیا گیا تو انہیں ایک ایسا جواب دینے لگوں کہ جس پر علماء نے کھڑے ہو کر مجھے سینے سے لگایا جو میراج پہ انکار کرتے ہیں انہیں جواب کیا دینا ہے کہ منکر نبی دا نیک نہیں لگ دا میں انہوں سمجھ نہیں آرہی تو اسی پتہ نہیں کی سنوڑا ستے بیٹھے ہو ذرا ہاتھاں نے چھکے ذرا بولو یار سبحان اللہ سبحان اللہ میراج ایجا سیر ایجا سیر جنہ حالے تک نہیں بولیا انشاء اللہ بولے گا ہاں منکر نبی دا استحاق بھئی نیک نہیں لگ دا منکر نبی دا نیک نہیں لگ دا آشک کسی دی ٹیک نہیں لگ دا چلو کٹ بولے ہو کٹ بولے ہو شیر ختم ہوئے گا پھر اینڈ دا بولو کہ لاغ بتا جائے گا ہاں منکر نبی دا نیک نہیں لگ دا دھیان کرنا ہے منکر نبی دا نیک نہیں لگ دا آشک کسی دی ٹیک نہیں لگ دا پھر جبریل دے چتے سڑ دیں حضور دے والنوں سیک نہیں لگ دا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو زی شان نبی ہے سب لیکن زی شان نبی ہے سب لیکن میں راج کا دولہ کوئی نہیں کوئی نگی زی شان نبی ہے سب لیکن سب نور اجالا ہکمہ سے ادناتِ آلہ نہیں 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 اس گلت ہے اگر سارے مل جوا بلکہ جنہ دیوار نے ٹیک لاکھے بیٹھے ہیں باقی سارے ہیک ہاتھ بولن کرو ایک دو ہے ہاتھ بولن کر کے ہیک پاس دا جواب دیو تاکہ سب دی سوستی دور ہو جا بے آہا ہاتھ بولن کر کے ہیک پاسے کہنے تے کی کہنے بے سب نور اجالا ہکمہ سے ادناتِ آلہ نہیں ہالے بھی گل نہیں بڑی اگر سارے مل جاؤ تے گل بن جائے گی ہیں سب نور اجالا ہکمہ سے ادناتِ آلہ ایک پاسے ایک پاسے ناصر ساری دنیا ہوں میرا کملی والا اے نور مجا سم تیرے سوا اے نور مجا سم تیرے سوا میرا دل کا ریجڈ تو میرے دل کے اندر کی بات ہے او آلہ اشاہ احمد حضر خان بریلوی کی بارگاہ میں چلتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں لب نور دہا نور صبح نور بیا نور دل نور جگر نور جبی نور نظر نور انشاءاللہ تُس ہی بولو گیا علماء کی توجہ چھوں گا لب نور دہا نور صبح نور بیا نور دل نور جگر نور جبی نور نظر نور گیسوں کی زیا نور امامہ کی چمک نور گزرے وہ جس را سے ہوئی وہ راگہ گزر نور اس نور مجسم کی ہر شام و سہر نور اگر کو نراز نوویتِ صدیقِ اکبر کی صداقت نور امیرِ عمر کی عطالت نور عثمان زل نورین کی صحابت نور علی المرتضی کی شجاعت نور حسن نور حسین نور زہرا نور میں مکدی کلم کا دیوہ میرا پرلیدہ تاجدار بولیا تے کی کہن دائے تیری نسلے پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا مہموب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اور دل کس کو دکھائیں چیر کے ہمیں ان منگتوں کا مداوا کون کرے دل کس کو دکھائیں چیر کے گمیں ان دردوں کا مداوا کون کرے اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحہ کوئی نہیں کوئی نہیں اے رحمت عالم تیرے سوا اے رحمت عالم تیرے سوا آئیے اس شیر کا اس کلام کا وہ شیر آ گیا آپ سب میں نے اس کلام کا انتخاب کیا میرا دل کرتا ہے میری شروع سیادت رہی ہے میں علماء کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہوا یہ کلام مجھے بڑا پسند تھا لیکن اس کلام کے والے سے میں تھوڑا سا پریشانی کے عالم مبتلا تھا میں نے کوئی حضور دی آل دا شیر نہیں مل رہا سیا اور ہماری رگ رگ میں حضور کی آل کا ذکر رچہ بسا ہوا گیا جس کا دل تڑپتا ہے حضور کی آل کے نام پر ذرا ہتھانو چک کے ذرا بولو یار سبحان اللہ اچھا تو میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا میں نے کسی سے تذکرانی کیا اس بارے میں میں پریشانی کے عالم مبتلا تھا کچھ دن گزر گیا محفل میں آیا آپ نے ایک چٹ کھول کر مجھے دیو کا پڑھنے کے دوران کے کاری صاحب اس کو بھی پڑھ دیا جب میں نے چٹ کو کھول آنا تو اس چٹ میں جو کچھ لکھا ہوا تھا پڑھ کر میری روح رکس کرنے لگ پڑیا خدا کی قسم آج کی رات کی ساری پڑھائی میری ایک طرف لیکن یہ ایک شیر ایک طرف آ سنیئے اس کے اندر لکھا واقع تھا کائنات میں لوگ محبت کی بڑی بڑی مثالیں پیش کرتے ہیں کوئی لیلہ مجنودیاں دینے ہیں کوئی رنجدیاں دینے ہیں اس طرف آج ہے تو آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کی محبت کی لوگ مثالیں دیتے ہیں لیکن آج میں جس محبت کا قصہ بیان کر لگا ہوا کائنات میں میں نے ایسی محبت نہیں دیکھیا اوہ محبت کھیڑیا دیان کرنا شیر سنو ایمان تعدہ ہو جائے گا دے تیرے مثال محبت کی کیوں لوگ زمانے میں یک سر پر جو پیار محمدوں زہرہ میں جو پیار محمدوں زہرہ میں اس پیار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں جو پیار محمد زہرہ میں اس پیار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں جو پیار محمد محمد زہرہ اور مشہور ہے جاری کے کسے محمد آیاز کے دنیا میں مشہور ہیں جاری کے کسے لوگ آپ نے اپنے جاریاں دی بڑے کسے بیان کرتے ہیں میرا یار بڑا سونا لیکن آج میں جس یار کا کسہ بیان کر لگا ہوا اور کوئی بولے نہ بولے علماء بولے گیا شیر سنیے گا مشہور مشہور محمد محمد آیاز کے دنیا میں پر مدفن ہے جو پہلوے سرور میں مدفن ہے جو پہلوے سرور میں اس یار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں مدفن ہے جو پہلوے سرور میں مدفن ہے جو پہلوے سرور میں میرا دل کر رہا ہے کہ ایک شیر تائیدار صداقت سیدہ صدیق اکبر کی برگاہ میں پڑتا جاؤں کون کون صدیق اکبر کا ذکر سننا چاہتے درہ نہیں جیڑا سچا سننی ہوئے گا اوی انہ بلند کر گا انہ اتھے رافزیاں دی لوڑ کون اتھے سنیا دی لوڑ میں نے تائیدار صداقت کہنے آپ نے ہاتھ بلند کر کہ صدیق اکبر کا نار لگانے تائیدار صداقت کہنے آپ نے کہنے زندہ بادہ تاج دار صداقت آؤ صدیق اکبر کی برگاہ میں کلام اس کا ایک شیرہ اور یہ ایسا کلام ہے کہ یقین جانی ہے مجھے علماء اور صداعت نے بڑی شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بادہ میں آپ کی طرف آتا ہوں لیکن یہ پہلے ہمارا تشکس کیا ہیا ہم سننی کہیں اور آج کل سٹیجوں پہ ہو کیا رہا ہے کہ صرف لوگ علی علی کے نام کے نار لگاتے ہیں ہم نے سرکار کی اہل بیعت سے بھی پیار کرنا گیا آؤ میں پڑ لگاؤں کہ ہاں پہلو محمد میں جو دربار بنا گئے قرآن گوا گئے وہ گی یار بنا گئے قرآن گوا گئے وہ گی یار بنا گئے ہے دین میں شامل تو پھر چار بنا گئے بعد محمد کے وہ ہی سردار بنا ہے صدیق جس نو کہ دے آہ 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 صدیق جس نو کہ دے او یار مصطفی دا سرد جس نو کہ دے او یار مصطفی مصطفی مصطفیٰ دا صدیق جسے نو کہن دے او یار مصطفیٰ دا جس سب تم پہلے کی تا اقرار مصطفیٰ دا جس سب تم پہلے کی تا اقرار مصطفیٰ دا اسلام نو ضرورت جس ویل پیشی آئی ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا شیر آگیا جس کے لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا استیاد بھی سوڑی محفل سے جاندہ مل پہ جائے گا شیر سنو ایمان تعدہ ہو جائے گا اچھے آسی ایک صحابی دس سو پسند کیے بولو انشاءاللہ سنو مزائے گا ذرا کہیں چلو سبحان اللہ پچھے آسی کے سغابی دس سو پسند کیے دس سیا سدی کے اکبر دیدار مصطفیٰ دس سیا سدی کے اکبر دیدار مصطفیٰ اس کے دو شیر میں پڑھتا ہوں پھر میں آخری بات کرنے لگا ہوا کون کو نظور کا موجزہ سننا چاہتا ہے ذرا ہاتھ بلند کرو یا انٹھوڑو جاگنا پیسی ذرا ہاتھانو بلند کر کے ذرا نعرہِ رسالت کسے لب پہ کیا تم آگئے کسے لب پہ کیا تم آگئے میرے سرکار جانتے ہیں کسے لب پہ کیا تم آگئے سرکار جانتے ہیں کس کے دلوں میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں بولو بولو سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں ہاں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں الحمدللہ یہ سنیوں کا عقید ہے سرکار جانتے ہیں یہ نہ دا عقید ہے ذرا ہاتھ بلند کرو عقیدے کی بات ہے ٹلے طریقے نہ لکے نہیں ٹڑلے نہ لکے نہیں لوکہ انہوں پتہ چلے سنیوں کا عقیدہ کیا گیا اب دونوں ہاتھ بلند کر کے لہران کے پڑھنا ہے اور کیا کہنا گئے سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں کس کے دلوں میں کیا گئے سرکار جانتے ہیں شاخیں کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں میت کی ہر سزا کو پل پر میں ڈالتے ہیں بیت کی ہر سزا کو پل بر میں ڈالتے ہیں یہ مردہ یہ مردہ یہ کس جگہ کا اس کا ماجرہ کیا قبروں میں حال کیا ہے سرکار جانتے ہیں بولو بولو سرکار جانتے ہیں 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 لے کر لے کر میرے نبی کو جبریل جا رہے گئے میراج کی رات جبریل ایمی حضور کو لے کر میراج میں جا رہے ہیں صدرہ کے مقام پر رکھے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا میرے پر جلتے ہیں حضور آگے کی منزل آپ نے خود تیہ کرنی کیا میں اس واقعے کو یہاں روکتا ہوا لیکن یہ پورا واقعہ میں شیر کے اندر پڑے لگاؤں جب شیر پورا ہوگا تو انشاءاللہ سینے میں کھنڈ پڑ جائے گی دیان کرنا گیا ہاں لے کر میرے نبی کو جبریل لے جا رہے ہیں سردار دو جہا کے سترہ پہ آ رہے ہیں جبریل رک گئے ہیں یہ علم کی التہا ہے صدرہ سے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں ہاتھ بلند کر کے ذرا نعرہ رسالہ ہاتھ بلند کر کے سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں ہاں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں او جال رشک تجھ پر کرتی رہی جہالتی جو دیکھنے کو آیا سرکار کی رسالت اچھا شیر سمجھاتا جو مزا آ جائے گا ابو جال کے بارے میں تو سب نے سنا ہوگا جائلوں کا سردار عزور کا دشمنہ اس نے عزور کی برگاہ میں آیا آ کے عرض کر لگا اے نبی اور مٹھی میں اس نے کچھ کنکریاں کچھ پتھر دبا لیے بند کر لیا عزور کی برگاہ میں آیا آ کے عرض کر لگا اے نبی اگر بتا دو میری مٹھی کے اندر کیا ہے تو میں تم پر ایمان لے آنگا میرے سرکار نے فرمایا اے ابو جہل میں بتاؤں یا مٹھی کے اندر جو چیز موجود ہے وہ بتائے میں کون ہوں ابو جال والا قصہ میں شیر کے اندر پڑھنے لگا ہوں کلیجے میں ٹھن پڑھنے لگے دیان کرنا کھایا بو جال رشک تجھ پہ کرتی رہی جہالتیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت بس اندریکٹ مسنت بھی لے ماندری بٹھا لیں ماشاءاللہ حضرت ذر آج انٹریکٹ وہ کیا بغام کا خطاب ہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورت عالم دین ہماری محفل کی زینت بنیا ماشاءاللہ آپ ان کو چہرے کو دیکھ کر ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ آنہ آپ کا آنہ اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمایا آخری دو باتیں اور میں نے ساتھی مائیک چھوڑ دینا ہے بس میں حضرت صاحب کے انتظار کر رہا تھا آو میں نے ایک قصہ بیان کر لیا کہ ابو جال نے کہا کہ اگر میری مٹھیک اندر موجود کیا ہے تم بتا دو اے نبی تو میں تم پر ایمان لے آنگا میرے سرکار نے فرمایا اے ابو جال میں بتاؤں یہ مٹھیک اندر جو چیز موجود ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوا شیر سننا ہے دیان کرنا کہا بوجال راش کے تجھ پر کرتی رہی جہالتیں جو دیکھنے کو آیا سرکار کی رسالتیں تو کن کر گی بول دیں گے یہ راز کھول دیں گے موٹھی میں کیا چھپا ہے سرکار جانتے ہیں بولو بولو سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں آخر میں دو شیر میرا دل کر رہا ہے کہ پاک مولا علی کے اگر نہ پڑھو تو پھر مارے دل کا اٹھار ہی نہیں پورا ہوتا کون کون علی کا ذکر سننا چاہتا ہے نہیں یا جنیدہ میرا پاک علی ہے انجھے تو سنے آتھ بولند نہیں کیتے چلیں آپ نیچے کریں میں آپ کو تھوڑی سے ایک بات بتاتا جاؤں ہوں ہم لوگ علی علی کیوں کرتے ہیں زیادہ آپ لوگوں کا معلوم ہے ہم لوگ علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ محمد عربی کے سینے میں ٹھنڈ پہنچتی ہے میرے سرکار نے فرمایا کہ اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے سجایا کروا اور میں نے اپنی زندگی میں دعا کی کہ یا اللہ میں نے ایک زندگی کوئے جی محفل نہ ہی پڑھاویں جس وچ میں علی دا ذکر نہ کر رہا ہماری رگ رگ میں مولا علی کا ذکر برچہ بسا ہوا ہے ہم نے صحابہ کا ذکر صدق اکبر کا ذکر بھی جم کر کیا گیا اب علی علی پر بھی آپ لوگوں نے اسی طرح بولنا ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ سننی علی کا ذکر بھی کرنا جانتے ہیں صحابہ کا ذکر بھی کرنا جانتے گئے انہوں نے ذرا علی دے نا دا نا رہا اچھا چلے ایک اور بات بتاتا جہاں سامنے سے یہ بکار کچھ لوگ میں نے بھی بڑا کہنے نے کہا رہی سب علی علی بڑا کر دے ہو علی علی بڑا کر دے ہو انہوں کچھ نہ آکھ ہوا بس اس کے سامنے حضور کی حدیث تک ہو میرے سرکار فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ ایسی زندگی جینا چاہتا ہے جس زندگی پر میں محمد راضی ہو جاؤں اور ایسی موت مرنا چاہتا ہے جس موت پر میں مدینہ کا تاجدار خوش ہو جاؤں اور اس جنت میں رہنا چاہتا ہے کہ جس کا رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا دیان میں ہی طرف رکھے آ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کرے کیا تو میرے سرکار نے فرمایا اسے چاہیے کہ فلجت واللہ علی ابنہ ابی طالب اسے چاہیے کہ وہ علی سے پیار کرے جیے گا بھی مزے سے مرے گا بھی شان کے ساتھ کون کون علی کا زی کے سننا چاہتا ہے ذرا ہتنو چوکے ذرا نارہ حیدری کون علی سامنے جی مکار کون علی خان ملانا عبد الرحمن جامی بول اٹھےیا آپ کیا فرماتے ہیں علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدائے نام علی علی دیتم دوا کے درد مدہ مدد شو مشکل مپیر یزدان مدد شو مشکل مپیر یزدان کورات آم ہنے گرفتم شیر یزدان یا یلی یا یلی ہاتھ بار کٹ گیا یا یلی اگر علماء بھی شامل ہو جائے ہوتا ہے گل بڑھ جائے گی یا یلی یا یلی یا یلی یا یلی او کلر سیداد رین والیو حدان چکے نارے حیدری شاہ علی ہم تو تیرے ہیں جہانم کے لیے اور بہ تیرے ہیں تو سجدہ کا ہے جو کل زمانے کی سجدہ گاہ ہے جو کل زمانے کی وہ جگہ ہے علی کے آنے کی وہ جگہ ہے علی کے آنے کی باہوش وہی انسان ہے بس جو عقل کا تعلق کھولے گا جو پاک نصب کا مالک ہے وہ حیدر حیدر بولے گا جو پاک نصب کا مالک ہے وہ حیدر حیدر بولے گا جو پاک نصب کا مالک ہے وہ حیدر حیدر بولے گا اگلی کل کر لگمہ جو حیدر حیدر بولے گا جو حیدر حیدر بولے گا جو حیدر حید بولے گا حیدر 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 آت بلند کر کے حیدر 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 جو حیدر حیدر بولے گا جو حیدر حیدر بولے گا جو حیدر حیدر بولے گا کانوں میں رس وہ کھولے گا ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھولے گا وہ جگہ ہے علی کے آنے کی سجدہ گا ہے جو کل زمانے کی سجدہ گا ہے جو کل زمانے کی اور بغز غیدر کو پال کر دل میں بغز غیدر کو پال کر دل میں بات کرنا پوکا بے جانے کی وہ جگہ ہے علی کے آنے کی آخری دو مصرے اور میری حاضری ختمہ اور وہ کیا گیا احسان مزیوکار ایک مصرہ یہاں پڑھنا میں ضروری سمجھتا ہوں ہم پاک ملے میں ایک شخص تھا میں نام لینا ضروری نہیں سمجھتا ہوں مجھے آکے کیا تھا کاری ساتھ ہر وقت حسین حسین کرتے رہتے ہو علی علی کرتے ہو کبھی توعید بھی بیان کر لیا کر ہوا تو آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا جاؤں نا شاید اتنی دیر میں میں نے حضور کی نات نہ پڑھی ہو جتنا اس محفل میں ابھی تک توعید بیان ہو چکی ہے کیسے آپ پھر بیان ہو گئی ہے آپ یہ جو اتنی دیر سے سمان اللہ سمان اللہ کہہ رہے ہیں یہ توعید بیان ہو رہی ہے تو ایک آپ کو بات بتاتا جاؤں کہ توعید کو چھوڑ کر پاک حسین کا پتہ بھی نہیں چلے گا لیکن جو پاک حسین کو چھوڑ کر توعید کا پتہ لینے کے لیے چلے ہوئے ہیں نا میں ان کے لیے ایسا تاریخی جملہ کہ مجھے علماء نے کھڑے ہو کر اس جملے پر سینے سے لگایا ہے وہ ہے کیا جو پاک حسین کو چھوڑ کر توعید کی تلاش کر رہے ہیں نا انہیں جواب کیا دینا ہے کہ جنت جسے کہتے گے وہ کربل کی گلی گئے آگری باتیں میں مائیک چھوڑ لگا والے کہ ایندہ چھوڑاں گا کہ اگلے سال تک یاد رہے گا ہاں جنت جسے کہتے گے وہ کربل کی گلی گئے اس دشت کی آغوش میں تقدیر چلی گئے انسان کی شہرگ میں خدا ڈھونڈنے والوں توعید کی شہرگ میں حسین بن علی ہاں جنت جسے کہ